ہم میں سے جب بھی کوئی بینگ میں پیسے رکھتے تو بینگ والے اس پیسے کو اوپر تھوڑا ایٹ کر کے ہمیں پیسے واپس کر دیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ چیز سوچا ہے کہ بینگ ایسا کرتے کیوں ہیں بینگ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور بینگ کیسے ہمارے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں پھر روزانہ کے بیس پر کیسے کروڑوں کے کماتے ہیں دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی بینگنگ سسٹم ہے وہ بیسکلی ایک ہی موڈل کو فالو کرتا ہے اپنے لئے پروفٹ بنانے کے لئے تحب میں سے کئی لوگ یہ سوچتے ہیں جب ہم بینگ میں پیسے جمع کرتے ہیں تو بینگ والے اس پیسے کو ایک لوکر میں شاید بن کرتا ہوگا اور جب ہم پیسوں کی ضرورت ہوتے ہیں تو بینگ والے اس پیسے کو اس لوکر سے نکال کر ہمیں واپس کر دیتا ہے لیکن یہ سوچنے کی بات ہے بینگ والے ایسا کرے گا کیوں اگر اس کو آپ کی پیسوں سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا تو بینگ والے کیوں آپ کی پیسوں کی ذمہ دارے لے گا کیوں اس کو سیکیورٹی پروائیٹ کرے گا کیوں اس کی حفاظت کرے گا کیوں آپ کی پیسوں کے اوپر آپ کو اور پیسے ایٹ کر کے دے گا یہ سوچنے کی بات ہے بینگ آپ کی پیسوں کو سیکیورٹی پروائیٹ کر رہا ہے تو سمپل سے بات ہے کہ بینک کو اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہوا تب ہی تو آپ کے پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے دیفنیلی پاکستان کے جتنے بھی بینکنگ سسٹم ہیں آپ کے پیسوں کو رکھنے سے ان کو کرو روپیہ فائدہ ہوتا ہے لیکن کیسے ہوتا ہے یہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرنے والے ہیں دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی بینکنگ سسٹم ہیں وہ تین طرقوں سے اپنے لیے بہت زیادہ پروفٹ کماتے ہیں اگر ہم ان تینوں کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے بینک جس طرقے سے پیسہ کماتا ہے وہ ہے لون دے کر جب بھی ہم میں سے کوئی بندہ کوئی بھی شخص بینک میں جا کے پیسے جمع کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بینک اس پیسے کو لوکر میں بند کر کے رکھتا ہے آپ کے ان پیسوں کو لون دے دیتا ہے ہو سکتا ہے لون کی ضرورت کسی کو گاڑی لینے کی پڑھ رہی ہو کسی کو گھر بنانے کی پڑھ رہی ہو جب بینک آپ کے پیسے کو کسی دوسرے کو لون دیتا ہے تو اس کے اوپر انٹرس چارجز کے جاتا ہے مانے آپ نے ہزار روپے بینک میں جمع کیا ہے تو بینک اس پیسے کو کیا کر کسی دوسرے بندے کو آٹھ پرسن انٹرس فکس کر کے اس کو لون دے دے گا جب وہ دوسرا بندہ جس نے بینک سے وہ لون لیا ہے وہ جب واپس کرے گا تو ایک ہزار اسی روپے بنا کر بینک کو واپس کرے گا اب بینک کیا کرے گا کہ بینک اس ایک ہزار اسی میں سے چالیس اپنا رکھے گا باقی جو ایک ہزار چالیس آپ کو دے گا اس طرح بینک سمپلی لون دے کر اپنے لئے پروفٹ کماتے ہیں اس کے علاوہ بینکنگ سسٹم جس ذریعے سے کماتے ہیں وہ اس کے فیز اور کمیشن ہیں جب بھی ہم میں سے کوئی بھی بندہ کسی بھی بینک کے سرویسز کو ہم یوز کرتے ہیں چاہے ڈیویٹ کار ہو ایٹ ایم بوت ہو کوئی بھی سرویسز جب ہم یوز کرتے ہیں تو بینکنگ والے اس کے اوپر چارج لیتا ہے اس کے علاوہ بینکنگ والے منموم اکونڈ کے اوپر بھی کمیشن چارج کرتا ہے لیکن یہ سارے چیزیں بینکنگ والوں کا مین انکم سورس نہیں ہیں بینکنگ سسٹم جس ذریعے سے اپنے لئے بہت زیادہ پروفٹ کماتے ہیں وہ انویسمنٹ ہے بینکنگ والے جتنے بھی اپنے لئے پروفٹ کماتے ہیں وہ انویسمنٹ کے تھوئے کماتے ہیں اب بینکنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ ہمارے جمع کیے ہوئے پیسوں کو مختلف چیزوں میں انویس کرتا ہے جیسے گولڈ ہو گیا آپ کے سٹوک مارکٹ ہو گیا اس کے علاوہ مختلف کمپنیوں میں وہ انویس کرتا ہے اور یہاں سے کروڑوں کے حساب سے وہ لوگ پروفٹ کماتے ہیں اگر ہم پاکستان کے تین بڑے پرائیوٹ بینکنگ سسٹم کے دوہزر اکیس اور بائیس کے پروفٹ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا چارٹ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں سروب آپ میزان بینکنگ دوہزر اکیس کے اگر پروفٹ کی بات کریں تو دوہزر اکیس میں آرتالیس شارعہ آٹھ بیلین پروفٹ کمائے تھا جو کہ ٹیکسی سوارا پے کرنے کے بعد تاریباً اٹھائیس بیلین ڈالر ان کو نیٹ پروفٹ بچی تھی اس کے علاوہ آپ ایش بیل کے سروب دوہزر بائیس کے پروفٹ دیکھیں تو ایش بیل نے ستتر اشارعہ زیرو بیلین کمائی تھی جو ٹیکس وارا آدھا کرنے کے بعد ان کو نیٹ چونتیس اشارعہ چار بیلین پروفٹ ہوئی سروب دوہزر بائیس میں اب اسی طرح سے پاکستان کے جتنے بھی بینکنگ سسٹم ہیں وہ انہی تین فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لئے ہر سار اربوں روپیہ کماتے ہیں موسیقی